سپانڈالائسیس گردن اور ریڑ کی ہڈی میں درد گردن اور ریڑ کی ہڈی میں درد کی ایک اہم وجہ ایک انہتات پذیر بیماری ہوتی ہے جس میں عمر میں اضافے کے ساتھ گردن کے خریب ریڑ کے مہروں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جسے سروائیکل سپانڈالائسیس کہتے ہیں گردن اور کندے میں درد کے ساتھ اکثر و بیستر سردرد اور گردن کے پٹھوں کی سخت ہو جانے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے غلط زاوی یعنی رانگ پوشچر سے اور بہت دیر تک کمپیٹر سکرین کو یا موبائل کے سامنے بیٹھنے سے بھی یہ تکلیف لاحق ہو سکتی ہے سروائیکل کالر کا استعمال کرنے سے کچھ حد تک آرام مل سکتا ہے جسم کے غیر متوازن انداز کے سبب ریڑ پر پڑھنے والے دباؤ سے یہ جوڑوں نسوں اور عزلات میں شکایت پیدا ہوتی ہے جس کو توازن کو درست کر کے اس شکایت کو دور کیا جا سکتا ہے ریڑ کو مختلف مقامات اور انداز میں گھما کر دیکھتے ہوئے درد کا پتہ لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سرے بھی عموماً گردن کے مسئلے کا پتہ لگانے کا واحد طریقہ ہوتا ہے اور اگر ضرورت پڑھنے پر آپ کا ڈاکٹر آپ کو دیگر ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتا ہے گردن اور ریڑی کی ہڈی کا درد انتہائی عام ہو گیا ہے اور یہ کئی چیزوں کی وجہ سے رونما ہو سکتا ہے پونڈے پن سے جسم کو حرکت دینے چلنے پھرنے بیٹھنے یا کھڑے ہونے میں غلط انداز اختیار کرنے سے گردن اور منکوں میں درد رونما ہوتا ہے اور گردن سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک ہوتا ہے علاوہ آزی کاندے بازو یہاں تک کے انگلیاں بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور دکھنے لگتی ہیں اگر ایک ہی پوزیشن میں بہت زیادہ وقت گزار آ جائے تو اس سے ریڑ کی ہڈیوں اور پٹھوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جسمانی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے اگر گردن کو سہارا دینے والے پٹھے اکڑ جائے تو انہیں ادھر ادھر حرکت دینا دشوار ہو جاتا ہے اکڑن عموماً کمر کے اوپری حصے اور گردن کے نچلے حصے میں محسوس ہوتی ہے اس دباؤ کی وجہ سے سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے یہ درد کمر کے بیلائی حصے اور گردن سے ہوتا ہوا سر تک پھیل جاتا ہے سر کے اس درد کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مریض کو ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی چیز دبائی جا رہی ہے یا سر کے گرد کوئی چیز مضبوطی سے قصد دی گئی ہے تھکاوت سکرین پر چھوٹے لفاظ پڑھنے کی کوشش اور مختصر وقت میں کام نٹھانے کی ٹینشن یہ ساری چیزیں ہمارے پٹھوں کو دباؤ میں لے آتی ہے اور اس دباؤ سے گردن اور کمر کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہیں ازلات سکر جاتے ہیں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور پھر چلنا مشکل ہوتا ہے سروائیکل کالر کو عام طور پر گردن پر لگانے والے چوٹ سے راحت دلانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے سروائیکل کالر نرم فوم یا پھر سخت مادہ پلاس سے بنایا جاتا ہے تاکہ گردن حرکت دینے میں آسانی ہو سکے چند ایتیاتی تضابیر کے ذریعے ہم اس تکلیف سے محفوظ رہ سکتی ہیں روزانہ گردن اور ریڈ کے پٹوں کی وردش کی جائے کمپیٹر پر طویل گھنٹوں تک کام کے دوران درمیان میں وقفہ لیا جائے گردن اور سر کو سہارا دینے والی کرسی کا استعمال کیا جائے گردن کو سہارا دینے کے لیے فرم میٹریس یا بولسٹ ٹائپ کے تکیے کا استعمال کیا جائے زیابتیز کو خابو میں رکھا جائے تمہاکو نوشی ترک کر دی جائے باخاہدہ وردش کے ذریعے آسٹروپرائسی سے جسم کی حفاظت کی جائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ویٹائمن ڈی تری کا استعمال کیا جائے تھارائیڈ کے باخاہدہ ستے کو درست رکھا جائے گردن میں مسلسط تکلیف اور سر کو حرکت دینے سے چکر محسوس ہونے لگتی ہے فوراں ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور اس کا علاج کرائیں گردن درد کی ایک وجہ اپنے بستر پر نہ سونا بھی ہے ڈاکٹر اسپطالوں کے ڈی ٹیوں کے دوران کبھی کرسیوں پر کبھی میز پر کبھی میزوں کے دروازوں میں سر رکھ کر سوچ پائے جاتے ہیں یا کبھی لمبے ٹرین گاڑی یا جہاز کے سفر میں سوتے وقت گردن کو بہت بے آرام حالت میں رکھتے ہیں جو گردن کے درد کا باعث بن سکتی ہے اس کے علاوہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے جہاں سارا جسم درد کرتا ہے وہی گردن کو بھی بلد پڑ سکتا ہے اسی کے چلتے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے خاص کر سٹوڈنٹ جو آن لائن ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھا کرے ورنہ یہ بیماری آپ کے بچوں کو کم عمری میں بہت بڑی مرض میں مبتلا کر سکتی ہے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیویات میں ہم ہمارے طبع نبوی کے سنٹرز پر عموماً آئی ٹی سیکٹار سے آنے والے بچے اور ایسے بچے جو عموماً زیادہ سے زیادہ آن لائن ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان میں یہ زیادہ سے زیادہ پائی جانے والی بیماری کو دیکھتے ہوئے ہم نے ماجونِ عصاب اور الماسورائل استعمال کروایا جس کے استعمال سے عموماً پیشنس کو آرام مل جاتا ہے سب سے اہم ہوتا ہے پوسٹر کو ٹھیک رکھنا پوسٹر کو ٹھیک رکھا گیا تو اس میں عموماً آرام ہو جاتا ہے لومبر سپنڈلائیسیز کی جو بیماری ہے اس کے اندر عموماً ڈاکٹر انجیکشن دیا کرتے ہیں یا آپریشن سجیسٹ کرتے ہیں اس کے آپریشن عموماً سیکسسفل نہیں رہتے ہیں ہمارے پاس ایسے کئیوں سینکھڑوں پیشنٹ موجود ہیں جو آپریشن کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کے پیر سندھونے لگے ہیں آپریشن کے دو مہینے اور تین مہینے میں عموماً یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ اشتناب کریں خدرتی عدویات کا استعمال کریں جس میں فائدہ ہوتا ہے ہمارے طبع نبی صلی اللہ علیہ و تلصف کے حلال سٹور پر لمبر سپنڈلائیسیز کے لئے سیاہ کے ریکیپسل صفوف حیات اور الماسور آئل کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے عموماً پیشنٹ کو آرام ہو جاتا ہے